مجمع الزوائد کتاب المناقب اور رقم 14333 اور کنزل امال باپ فضائل صحابہ اور جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 35690 محمد بن اکیل سے روایت ہے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں خطبہ دیا اس میں ہم سے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ تم میں سب سے بہادر کون ہے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہے فرمایا میں تو جس سے بھی مقابلہ کرتا ہوں میں اس کا نصف ہوتا ہوں تم بتاؤ سب سے بہادر کون ہے لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں تعلیل مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدر والے دن نبی کریم علیہ السلام کے لئے ایک چھپر تیار کیا ایک کیبن تیار کیا تاکہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں جب وہ کیبن بن گیا تو ہم نے تین سو تیرہ صحابہ تھے نا جی تو ہم نے کہا کہ کون ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ کوئی مشرق بھی حضور پر حملہ نہ کر سکے حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں فَوَلَّهِ مَادَنَا مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُوْ بَكْرِ شاہِرًا بِسَّيْفِ عَلَى رَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم سارے صحابہ کرام میں سے صرف واحد شخصیت صدیق اکبر کی تھی کہ بدر کے میدان میں رسول اللہ کی نگرانی کے لئے اپنی تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھے اور حضور کے سر پر کھڑے ہو گئے فرمائے صدیق اکبر اپنی نگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تو جو بھی مشرق ادھر کا رخ کرتا صدیق پلٹ کر اس کا حملہ کرتے یہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق